اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے لائیں ہوں مغز کو صاف کرنے اور پکانے کا طریقہ انتہائی آسان طریقہ ہے اس کو صاف کرنے کا بہتی لذیذ اور بہتی شاندار یہ مسالہ مغز بن کر تیار ہوگا تو چلیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے یہاں پر مغز کی صفائی کرنی ہے تو اس کا جو انتہائی آسان طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے چولے پر کڑائی میں پانی کو گرم ہونے کے لئے رکھ دینا ہے اور اس طرح سے گرم جب پانی ہو جائے گا تو ہم اس کے اندر یہ مغز ڈال دیں گے تمام مغز ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے گرم پانی میں تقریباً دو منٹ اسی طرح سے رہنے دینا ہے اس کے بعد ہم اس کی سائٹ کو چینج کر دیں گے دیکھیں دو منٹ ہو گئے ہیں اب اس کو ہم نے اس طریقے سے نکال لینا ہے اور اس طرح سے نکال لے کے بعد اس کا جو پانی ہے اس کو ہم نے اچھے سے نچوڑ لینا ہے اس طریقے سے اب اس کو ہم ایک الیدہ پلیٹ میں نکال لیں گے اب اس کو ہم نے صاف کرنا ہے پہلے اس کی جو ریڈ کلر کی وینز تھی وہ اب پانی میں ڈالنے سے بلیک ہو گئی ہے تو اس طرح سے یہ بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ جو اس کی وینز ہیں اس کی رگیں ہیں وہ نکل جائیں گی بہت آسان طریقہ ہے اس میں تھوڑی سی محنت ہے لیکن اس طرح سے آپ اس کی اچھے سے صفائی کر لیں تو دیکھیں ہم نے یہاں پر اس کی بہت اچھے سے صفائی کر لی ہے اس کی تمام رگیں جو تھی وہ ہم نے نکال لی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے سے ہم نے اس کی صفائی کر لی ہے اب یہاں پر تمام آغاز کو ہم نے بلکل اچھے سے نیٹ کر لیا ہے اس کی جو رگیں ہیں دیکھیں اس طریقے سے اس کو ہم نے ضائع کر دینا ہے اب اس کو ہم نے پکانا ہے تو اس کے لیے کڑائی میں ڈال دیں گے ایک کپ آئل آئل ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے اچھے سے گرم کر لینا ہے آئل جیسے ہی گرم ہوگا تو ہم اس کے اندر ڈال دیں گے پیاز دو بڑے سائز کے پیاز اس کو میں نے چوپر میں بلکل باریک چوپ کر لیا ہے اس طرح سے ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے فرائی کر لینا ہے پیاز میں ہم نے کلر نہیں لانا بس ہلکا سا گولڈن سا جب اس طرح سے خوبصور سا کلر آ جائے گا تو ہم بلکل نیچے سے آنچ سلو کر دیں گے اور سلو آنچ پر ہم مزید اس کو پکائیں گے اس پوائنٹ پر ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ٹماٹر دو ادھر ٹماٹر باریک کٹ کر اس کے اندر ڈال دیں گے اور پیاز کے ساتھ اس کو ہم نے اچھا سے اس طرح سے مکس کر لینا ہے اس کو ہم نے دو سے تین منٹ کے لیے پکا لیا ہے ٹماٹر یہاں پر ہلکے سے سوفٹ ہو گئے ہیں دیکھیں پیاز میں پہلے سے کافی اچھا سا کلر آ گیا ہے اب اس میں ہم ڈال دیں گے تین چمج لہزن ادرک اور سبز میچوں کا پیسٹ یہ ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے اچھا سے مکس کر لینا ہے ٹماٹر اور پیاز کے ساتھ یہاں پر آپ نے اس کو سلو آنچ پر پکانا ہے تیز آنچ پر نہیں پکانا تو دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو اچھا سے مکس کر لیا ہے اب اس کے اندر ہم تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے جس بھول میں لہزن ادرک کا پیسٹ تھا اسی کے اندر ہم تھوڑا سا پانی ڈال کر یہ پانی اس کے اندر شامل کر دیں گے اور اس کو مکس کر کے ہم اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے مزید اور پکا لیں گے تاکہ ٹماٹر پیاز ہلکے سے سوفٹ ہو جائیں نرم ہو جائیں تھوڑی دیر کے بعد اس کے اندر مسالے ڈال دیں گے زائکے کے حساب سے ایک چمچ نمک آدھی چمچ گھٹی ہوئی لال میرچ آدھی چمچ ڈال دیں گے پیسی ہوئی لال میرچ اس کے ساتھ ہی ایک چھتھائی چمچ ہلدی پاودر ایک چمچ ڈال دیں گے دھنیا پاودر اب یہ تمام مسالے ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے اچھا سے مکس کر لینا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا آپ نے اس طرح سے اس کو سلو آنچ پر پکا لینا ہے تیز آنچ پر نہیں پکانا ورنہ تو مسالہ جل جائے گا تو اس طرح سے ہم نے دیکھیں آپ نے تمام مسالوں کو اچھا سے مکس کر لینا ہے اب آپ نے اس کو اچھا سے بھون لینا ہے اس مسالے کو تاکہ زبردستہ ہمارا مسالہ تیار ہو جائے مسالے کو ہم نے آپ پر اچھا سے بھون لینا ہے اس طرح سے ہم نے اس کو اچھا سے میش کر لینا ہے تاکہ مغز کے لیے زبردستہ مسالہ تیار ہو جائے تو دیکھیں مسالے نے آئل چھوڑ دیا ہے اور جو مسالے ہم نے ڈالے تھے اس کا کچھپن بھی دور ہو گیا ہے اب اس پوائنٹ پر ہم اس کے اندر مغز ڈال دیں گے جو کہ ہم نے صفائی کر کے رکھا تھا یہ تمام مغز ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے مسالے کے ساتھ اس طریقے سے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور یہاں پر ہم نے اس کو اس طریقے سے توڑ لینا ہے اس کے ہم نے چھوٹے چھوٹے سے پیسز کر لینا ہے ابھی ہم نے پہلے اس کو نہیں توڑا تھا دیکھیں اس طریقے سے ہم نے مسالے کے ساتھ اس کو توڑتے ہوئے تمام مسالے میں اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے مغز کو مسالے کے ساتھ ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے اب اس کو ہم نے کور کر کے دس منٹ کے لیے اس لوانچ پر پکا لینا ہے اس کو پکتے ہوئے دس منٹ ہو گئے ہیں ڈھکن کھول کر ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں اب ہم نے ڈھکن کھول کر اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے پکا لینا ہے زبردستہ مسالہ مغز ہمارا تیار ہے اب اس پوائنٹ پر ہم اس کے اندر باریک کٹی ہوئی سبز میرچیں اور اچھی خوششوہ کے لیے باریک پیسا ہوا گرم مسالہ چھڑک دیں گے اور دوبارہ سے اس کو ہم کور کر کے دو منٹ کے لیے مزید اور پکا لیں گے تو تیار ہے زبردستہ مسالہ مغز آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی فائنل لوگ اب چولہ ہم بند کر دیں گے اور ڈھکن کھول کر اس کو ایک دفعہ اس طریقے سے مکس کر لیں گے آپ اس کی فائنل لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست بہت ہی مزیدار سا یہ مغز مسالہ دیار ہے ایک دفعہ ہم اس کو مکس کر لیں گے اس طریقے سے اب باریک کٹا ہوا دھنیا اس کے پر شرک دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی آسان اس کی ریسپی ہے بہت ہی سمپل طریقے سے ہم نے اس کی صفائی کی ہے تو آپ نے آنے والی عید پر اس ریسپی کو ایک بار ضرور ٹرائی کرنا ہے اس کے ساتھ ہی اگر آپ کو میری یہ والی ریسپی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اگر آپ میری چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ